جناب ڈاکٹر اشیر صاحب ڈیریکٹر جنرل فرنزک لیب جناب احسان خاور صاحب مشیر وزیر علیہ پنجاب جناب ایڈیشنل چیف سیکٹر صاحب ہوم جناب انسپیکٹر جنرل صاحب پولیس پنجاب مرزز وزرائی کرام اور دین وزرات سب سے پہلے میں آپ تمام حزرات کو یہاں پر خوش حامدید بھی کہتا ہوں اور چیف منسٹر صاحب کا شکریہ دا کہتا ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات سے میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے اور ایک ایسے ادارے کی حوصلہ افضائی کی کہ جو میں سمائیتا ہوں کہ بلا شبہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے اس وقت دنیا میں ایک نام رکھتا ہے جناب وزیر علیہ مجھے اس لحاظ سے بھی کہ ہم پر آج خوشی ہو رہی ہے کہ دو ہزار سات میں جب اس ادارے کا یہ ایکت بنا اور یہ ادارہ مرض وجود میں آیا تو اس وقت میں لا منسٹر تھا اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی قانون سازی بھی کی اور اس عودے کو ہم نے لگایا بھی جو آج ایک تناور درخت کی طور پر آپ کے سامنے ہیں جناب وزیر علیہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے اگر وہ اپنی افادیت کو ثابت کرتا ہے تو پھر اس کو کسی طور پر بھی نہ تو پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے ہمارے ہاں ڈبل ون ڈبل ٹو کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ ایک دور میں وہ ادارہ قائم ہوئے لیکن اس کے ساتھ جتنے ادارے باقی قائم ہوئے بعد میں آنے والی حکومتوں نے ان کو نظر انداز کیا لیکن ڈبل ون ڈبل ٹو اپنی افادیت کی وجہ سے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکا اور یہی صورتحال جناب وزیر علیہ اس ادارے کی بھی ہے کہ باوجود شاید بہت سارے لوگوں کو اس کا نام پرسند نہیں ہوگا اس کے قیام پرسند نہیں ہوگا لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے وہ اس کو اگر ختم نہیں کر سکے یا اس ادارے کو نظر انداز نہیں کر سکے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس ادارے میں خود اپنی افادیت جو ہے وہ ثابت کی تھی تو اس کے لیے میں اس وقت مبارک بات دیتا ہوں ڈی جی صاحب کو بھی اور تمام کارکنان کو جو سائنستانوں سے لے کر لیچے ایک عام ورکر تک یہاں پر اپنی خدمات سے رہاں دے رہے ہیں ہر لحاظ سے ان کی جو کوششیں وہ قابل استائش ہیں جناب وزیر علیہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی افادیت کا یہ حال ہے کہ ہماری کرمنل جسٹس سسٹم میں اس نے ایک اپنی حیثیت قائم کر لی ہے اور جب تک ان کی انپوٹ نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی کرمنل کیس جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا اور آج انویسٹگیشن کے حوالے سے اس ادارے کی انپوٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے قابل استائش بھی ہے اور پوری دنیا میں اس کو اکنالیج بھی کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی حوصلہ فضائی کی جائے کم ہے یہ ایک تو نام پیدا کر رہے ہیں اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل جسٹس میں ہمیں جتنی ان کی مدد حاصل ہو رہی ہے اس سے جرائم کی سرکوبی کے لیے بھی یہ ادارہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے ساتھ ایک معاون ثابت ہو رہا ہے جنابے وزیرالہ میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا تھا اور آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح چند ایک مسائل کا ڈاٹر صاحب نے ذکر کیا ہے اب ان پر ہم دردانہ قور فرمائیں گے اور آج اس ادارے کی بہتری کے لیے اس ادارے کی ترقی کے لیے جو آپ سے ریکویسٹ کی یہ کچھ اعتماد جو ہیں ضرور ان کو آپ کنسیڈر کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انتہائی خندہ پشانی کے ساتھ اور کھلے دلی کے ساتھ ہمیشہ اس ادارے کی آپ نے حوصلہ افضائی کی اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں آپ کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ادارہ عوامی خدمت میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے تو ہمیشہ آپ کھلے دل کے ساتھ اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں آج بھی میں اسی عمر کی آپ سے توقع کرتا ہوں اور یہ دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مزل میں مانا میں گرامی جو یہاں پر تشریف مجھے 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 مجھے